سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی روئی شرما کو ایک پہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں اس سمیں سیریز کا پہلا ٹیس میچ کھیلا جا رہا ہے جس کی شروعات نیوزیلینڈ کی ٹیم کے گندباسی کے فیصلے کے ساتھ ہوئی تھی آپ کو بتا دے کہ پہلے گندباسی کر رہے نیوزیلینڈ کی ٹیم کی شروعات بہتی جوڑ دا رہی بھارتی ٹیم کی طرف سے پہلی نیکز میں سرامی جوڑی تو بری طریقے سے فلوپ رہی اس کے بعد میڈل آرڈر کے کھلاڑی بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائیں کسی طریقے سے دوسرے دن کے کھیل میں اجنگ کے رہنے نے اپنی چھالیس رنوں کی پاری کھیلی جس کے بلبوتے پر بھارتی ٹیم نے ایک سو پینسٹھ رن لگا دیئے تھے ایک سو پینسٹھ رنوں پر آل اوٹ ہونے کے بعد اب نیوزیلینڈ کی ٹیم کی بلے بازی کی باری آئی اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ٹیم اپنے گھر میں کھیل رہی ہو اس کے لئے تو یہ ہے لکشے کافی آسان ہے چیز کرنا اس کے بعد بلکل ویسا ہی ہوا نیوزیلینڈ کی ٹیم کی طرف سے کین ویلیمسن نے نواسی رن تک چڑھ دیئے تھے راستیلر نے بھی چوالیس رنوں کی پاری کھیلی اور دیکھتے ہی دیکھتے نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پہلی پاری میں تین سو اٹالیس رن تک چڑھ دیئے اور اب دوسری ایننگ میں بلے بازی کرتے ہو بھارتی ٹیم ایک سو چوالیس رن پر اپنے چار بڑے وکٹ گوا چکی ہے دوسر مقابلے کا اب تک کا بیورہ نکالا جائے تو بھارتی ٹیم کی بلے بازی بہت ہی خراب رہی پرواتی دور سے ہی بلے باز اچھی لیمے نہیں دیکھے کپتان ویرات کولی جیسے کھلاڑی زیادہ رن نہیں بنا پائے اس کا فرق اب سب کو دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ روحی شرما جیسے کھلاڑی جو کی بھارتی ٹیم کے سب سے دمتار اپنر ہے وہی ٹیم کا حصہ نہیں رہی آپ کو بتا دے کہ روحی شرما کے باہر ہونے کا گم کیونکہ فینس کو نہیں بلکہ بھارتی ٹیم کے دکھر کھلاڑیوں کو بھی ہے جن میں نام شمار ہے سنیل گاوسکر جیسے کھلاڑیوں کا بھی دوستو چلیئے آپ کو بتاتے ہیں کہ روحی شرما کے ٹیم کے باہر ہونے کی کمی پر اب بھارتی ٹیم کے دکھر کھلاڑی کیا کہہ رہی ہیں سب سے پہلے تو تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے کے بعد سنیل گاوسکر نے اپنے ٹیپنی دیتے ہوئے کہا اس بات میں کوئی شک نہیں اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کی بلے بازی بے حدی خراب رہی ہے اب تک میں مانتا ہوں کہ نیوزی لینڈ کی پچھ پر بلے بازی کرنا ٹیسٹ فورمیٹ میں کافی ڈیفکلٹ ہے لیکن ٹیم میں انبھوی کھلاڑی بھی موجود نہیں جیسے کہ روحی شرما ان کے ہونے سے ٹیم کو شروعات اچھی ملتی ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ روحی کے ساتھ مل کر مائنگ کے کتنا اچھا تالمیل بیٹھتا ہے ساتھ ہی یوہ کھلاڑیوں کو تو روحی شرما ہمیشہ پروچساہیت کرتے ہی ہیں ان کے ٹیم میں نہ ہونے کی وجہ سے ٹیم کا پیٹنگ وڈر پوری طریقے سے بگڑ گیا ہے دوست صاحب کو بتا دے کہ اس مقابلے کے دوران ویوی آس لکشمن بھی کومنٹری کر رہے ہیں انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ نیوزیلینڈ کے میدانوں پر ٹیسٹ فورمیٹ میں بلے بازی کرنا کافی مشکل ہے لیکن میرے نظریے میں اگر آپ بلے بازی کرتے ہوئے شروعاتی دس یا بیس اوور اچھی طریقے سے بینہ فکٹ گوائے نکال دیں تو آپ کی شروعات اور زیادہ بہترین رہے گی کیونکہ اچھی شروعات کے بعد ٹیم کے میڈل آرڈر کے بلے بازوں پر پریشر کم ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب پریشر کم ہوگا تو ٹیم زیادہ رن تو بنائے گی ہی کئی نہ کئی روحی شرما کے ٹیم میں نہ ہونے کی کمی سلامی جوڑی کو تو ضرور کھل رہی ہے وہیں دوستو ہربجن سنگھ نے بھی اس بارے میں ٹپنی کرتے ہوئے اپنا بیان رکھا اور کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی ٹیم کی بلے بازی کی نیو سلامی جوڑی ہی رکھتی ہے پرتوی شو ایک بہترین یوہ کھلاری ہے لیکن انتراشتے دوروں پر اگر آپ کی ٹیم بلے بازی کر رہی ہے تو آپ کو انبھوی کھلاریوں کو تو ٹیم میں شامل کرنا ہوگا ہی قسمتی سے فیلحال روحی شرما جیسے کھلاری ٹیم کا حصہ نہیں ہے جس کے جلتے ٹیم کا بیٹنگ آرڈر پوری طریقے سے ڈگمگا چکا ہے دوستو اس کے علاوہ کئی انہیں دگج کھلاریوں نے اس بارے میں بات چیت کری ہے کہ ٹیم میں اگر انبھوی کھلاری موجود نہ ہو تو ٹیم کی بلے بازی کیسے اچھی رہے گی دوستو آپ کو بتا دے کہ فیلحال بھارتی ٹیم نے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو پچاس رنوں کی لیڈ بھی نہیں دی ہے دوسری پاری میں بھارتی ٹیم کے اب چار وکٹ بھی گٹ چکے ہیں یا کہیں نہ کہیں جنتہ کا وشے تو ہے ہی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا سچ میں روحی شرما کے ٹیم میں نہ ہونے کی وجہ سے ٹیم کا بیٹنگ اوڈر بگڑا ہے یا پھر نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ اس تیسرے دن کے کھیل میں کئی نہ کئی بھارتی ٹیم نے اپنی جوڑتار بلے بازی سے کم بیک تو کر ہی لیا ہے تیسرے دن کے کھیل کی شروعات ہوئی نیوزیلینڈ کی ٹیم کی بلے بازی کے ساتھ دوسرے دن کے کھیل کے سماپ تھونے تک نیوزیلینڈ کی ٹیم دو سو پندر رن بنا چکی تھی پانچ وگٹ کے نقصان پر آگے چل کر بھارتی ٹیم کے گیندبازوں نے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو تین سو اٹالیس رنوں پر روک دیا اس کا مطلب کہ بھارتی ٹیم کو لیڈ ملی کل ایک سو تیراسی رنوں کی اس کا مطلب اب بھارتی ٹیم کو دوسری پاری میں ایک سو تیراسی رن تو بنانے ہی تھے اور اس کے بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم کو لقشے بھی دینا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ دوسری اننگز میں جیسے ہی بھارتی ٹیم کی بلے بازی شروع ہوئی تو شروعات جوڑ دا رہی بھلے ہی پرتوی شوات زیادہ رن نہیں لگا پائے بھائے چودہ رن پر آؤٹ ہو گئی تھے لیکن گریز کے دوسرے چھوڑ سے مائنگ کا گروال نے اپنی جوڑ دار بلے بازی کو جاری رکھا انہوں نے ایک ارد شتکی پاری بھی کھیلی آپ کو بتا دیں کہ 99 گندوں کا سامنا کر کے مائنگ کا گروال نے آج سات چوکے وا ایک چھکے کی مدد سے 58 رن اپنے کھاتے میں جوڑ لیے تھے دوستو مائنگ کا گروال کی اسی پاری نے بھارتی ٹیم کو ایک اچھی شروعات تو دلائی لیکن میڈل آرڈر کے کھلاڑی اتنی اچھی بیٹنگ نہیں کر پائے دوستو مائنگ کا گروال کے آؤٹ ہونے کے بعد کئی نہ کئی بھارتی ٹیم کا بیٹنگ آرڈر ڈگ مگا گیا کپتان ویرات کولی 19 تو وہی دوسری طرف چیتیشر پجارا تو محض 11 رن بنا کر یہ آؤٹ ہو گئی تھی اب کیونکہ دن کا کھیل ختم ہونے والا تھا تو ایسے میں نیوزیلینڈ کی ٹیم وکٹ لینے کی فراق میں ہی تھی لیکن دوستو پھر انتیم پلوں میں اجنگ کے رہانے نے ہنوما ویہاری کے ساتھ مل کر بڑی سمجداری سے ٹیم کے سبھی وکٹس کو بچایا اور ٹیم کے لئے 25 رنوں کی چھوٹی پاری بھی کھیلی دوستو ٹیسٹ میچز میں دن کے کھیل کے انتیم پل تو ایسے ہوتے ہیں کہ ٹیم وکٹ گواتی ہی چلی جاتی ہے لیکن اس مشکل سمیہ کے دوران جب بھارتی ٹیم کے وکٹ گر رہے تھے تو اجنگ کے رہانے ایک مجبوط ستمپ بند کر کھڑے رہی 65 گیندوں میں اجنگ کے رہانے نے 25 رن جڑے تو وہی دوسری طرف ہنوما ویہاری نے 70 گیندوں میں 15 کہیں نہ کہیں بھارتی ٹیم کی بلے بازی دھیمی تو ہے ٹیم کے بڑے وکٹ بھی گر گئے ہیں لیکن یہ ہے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج مہینگ کے گربال واجنگ کے رہانے کی پاری کے بدولہ تھی بھارتی ٹیم کا سکور دن کے کھیل کے انتک 144 تک جا سکا اور وہی بھی چار وکٹ کے نقصان پر دوستو فیلحال بھارتی ٹیم نے نیوزلینڈ کی ٹیم پر 49 رنوں کی لیڈ چڑھا دی ہے اہر سی بات ہے کہ اگر ٹیم کو یہ مقابلہ جیتنا ہے تو کم سے کم ٹھائی سو کا لکشہ تو نیوزلینڈ کی ٹیم کو دینا ہی ہوگا لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس مقابلے کو کون سی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر نیوزلینڈ اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو اس ویڈیو میں خاص طور پر ہم آپ سبھی کو بتانے والے ہیں کہ آخر کار کس طریقے سے بھارتی ٹیم کے گیندبازوں نے ایک کے بعد ایک سبھی وکٹس لیے نیوزلینڈ کی ٹیم کے اور انہیں آل آٹ بھی کر دیا دوستو نیوزلینڈ کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے بلے باز ٹوم لیتھم اور ٹوم بلنڈل کو آؤٹ کرنے والا کھلاڑی کے والے کی تھا وہی تھے عشان شرما عشان شرما نے ان دونوں ہی کھلاڑیوں کے وکٹ لیے اور اس کے بعد محمد شمی نے بھارتی ٹیم کو سب سے بڑا وکٹ دلوایا کین ویلیمسن کے روپ میں دوستو ویلیمسن سب سے زیادہ رن لگا چکے تھے نواسی نے لگا کر اپنے شدک کی طرف بڑھ رہے تھے کین ویلیمسن کے محمد شمی نے ان کا وکٹ بھارتی ٹیم کو دلوایا تین وکٹ ملتے ہی بھارتی ٹیم کے گیندبازوں کا دب دبا دوسرے دن کے کھیل میں نیوزلینڈ کی ٹیم پر بن چکا تھا اور کین ویلیمسن کے آؤٹ ہوتے ہی خاص طور پر اب بھارتی ٹیم کو دو اہم اور وکٹ مل گئے دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کو بتاتے کہ اشان شرما نے روز ٹیلر کا وکٹ چوالی سن پر چٹکا دیا تھا اس کے بعد اس سے پہلے کی دوسرے دن کا کھیل ختم ہوتا روی چندرہ اشوی نے ہینری نکلز کا بھی وکٹ بھارتی ٹیم کو دلوا دیا دوستو اب دو سو پندرہ رنوں پر نیوزلینڈ کی ٹیم کے پانچ سب سے بڑے وکٹ گٹ چکے تھے نیوزلینڈ کی ٹیم جو کی اپنے گھر پر بھارتی ٹیم کو تین سو کی لیڈ آرام سے دے سکتی تھی وہ اب خطرے میں آ چکی تھی اب اگر تیسرے دن کے کھیل کی بات کر جائے تو یہ ہے شروعات تو پوری طریقے سے بھارتی ٹیم کے نام رہی دوستو اشان شرما نے پھر دو وکٹ لیے روی چند راشون کو بھی دو وکٹ مل گئے تھے اور جسپیت بمراہ نے بھی ایک وکٹ اپنے نام کر کے اب نیوزلینڈ کی ٹیم کو آل آؤٹ کر دیا تھا تین سو اٹالیس رنوں کے سکور پر طلب کی دوستو بھارتی ٹیم کو اب ایک سو تیراسی رنوں کی لیڈ ملی اب بھارتی ٹیم کو اس لیڈ کو اتارنے کے بعد ایک لقشے دینا ہے نیوزلینڈ کی ٹیم کو اور فیلحال تو بھارتی ٹیم دوسری پاری میں اپنے چالیس آور تک کھیل چکی ہے چانوے رن بن چکے ہیں اور تین وکٹ گر چکے ہیں لیکن گیندبازی میں اور ایک زیادہ خاص بات یہ رہی کہ اشان شرما نے پورے پانچ وکٹ اپنے نام کیے ایس کرکٹ میں اس کھلاڑی کی گیندبازی واقعی میں کافی امدہ ہو چکی ہے اور کہ ولیشان شرما ہی نہیں بلکہ محمد شمی نے بھی ایک اہم وکٹ ٹیم کو دلوائے تھا اور آپ سب ہی کھلاڑیوں کی شاندار گیندبازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ کو بتا دے کہ جیسے ہی دوسرے دن کا کھیل شروع ہوا ویسے ہی نیوزیلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے زیادہ رن لگانے شروع کر دیئے تھے آپ کو بتا دے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کی طرف سے سلامی جوڑی کے بلے باز ٹوم بلنڈل نے تیس رن لگائے تھے اس کے بعد روزیلینڈ اپنی پاری میں چوالیس رن لگا چکے تھے پل ملا کر نیوزیلینڈ کی ٹیم کی شروعات اچھی تھی اور اسے اور بھی زیادہ اچھا بنایا کپتان کین ویلیمسن نے جنہوں نے اپنی پاری میں نواسی رن تک چڑھ دیئے تھے دوستو کین ویلیمسن بڑی ہی آرام سے اپنے شتک کی طرف بڑھ رہی تھے اور اس بات میں کوئی شنکہ نہیں کہ وہ اپنا شتک بھی پورا کر لے تھے لیکن پھر مقابلے کو پلٹ کا رکھ دیا مہممہ شمی و رویندر جڑیجہ کی ایک شاندار کیچ نے دوستو جیسا کہ ہم نے آپ سبی کو بتایا کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کی طرف سے کین ویلیمسن سب سے زیادہ نہ لگا رہے تھے اب تک اپنی پاری میں ایک سو تریپن گیندوں کا سامنا کر چکے کین ویلیمسن نے گیارہ چونکوں کی مدد سے نواسی رنج اٹھائی تھے لیکن اب پاری کے تریسٹھ میں آور میں ان کا آمنہ سامنا ہوا تھا مہممہ شمی سے جنہوں نے سوور کی چوتھی گیند کو تبدیل کر دیا تھا ایک ہاف وائلی ڈیلیوری میں جس پر بڑا شارٹ لگانے کے لیے اب کین ویلیمسن نے اپنا پلہ تو گھمایا لیکن گیند سیدھا میڈ آف پر تینات کھڑے فیلٹر رویندر جڑیجہ کی طرف چلی گئی اور جڑیجہ بلکل بھی ایسے کیچ نہیں چھوڑتے اور دوستو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اور نیوزیلینڈ کی ٹیم جو کی دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک ٹھائیسو یا پھر اس کے پار بھی جا سکتی تھی کین ویلیمسن کے آؤٹ ہونے کے بعد چھے ویکٹ کے نقصان پر وہ محض دو سو پندر رن ہی بنا سکی دوستو ایک طریقے سے یہ ہے بھارتی ٹیم کا کمبیک بھی تھا کیونکہ جس طریقے سے کین ویلیمسن بنا رہے تھے ان کا ویکٹ بھارتی ٹیم کو ضرور چاہیے تھا بلکل صحیح موقع پر دن کا کھیل ختم ہونے سے پہلے ہی محمد شمی کی شاندر گیندبازی وارویندر چڑیچا کی عدبت فلڈنگ کی وجہ سے یہ ہے ویکٹ بھارتی ٹیم کو ملا خیر فلال تو دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے کے بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم بھارتی ٹیم کو ایک کیاونڈ رنوں کی لیڈ دے چکی ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم ابھی بھارتی ٹیم کو اور بھی بڑی لیڈ دینے والی ہے پرنتو اب یہ دیکھنا کافی زیادہ رومانچک رہے گا کہ تیسرے دن کے کھیل میں بھارتی ٹیم نیوزیلینڈ کی ٹیم کو کتنے سکور پر روکے گی اور آگے جل کر دوسری انکس میں کتنے زیادہ رن بنائے گی کہ نہ آپ سبھی فلال محمد شمی کی گیندبازی وارویندر چڑے جا کے اس کیچ کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دو سو اکسو پیسٹ کے سکور پر بھارتی ٹیم اب آل آٹ ہو چکی تھی لیکن نیوزیلینڈ کی ٹیم نے میدان پہ آتے ہی دھماکے دار بن لے بازی شروع کر دی نیوزیلینڈ کی ٹیم کی سلامی جوڑی تو کچھ نہیں کر سکی لیکن کپتان کین ویلیم سن نے 89 تو وہی روز ٹیلر نے 44 رن تک جڑ دی لیکن اس بیج جب بھارتی ٹیم کو فکٹ نہیں مل رہے تھے تو عشان شرمہ و محمد شمینہ پورا مقابلہ